امام مہدی کا زخور ہوگا یہ امام مہدی کی علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیس میں فرمایا کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ امام مہدی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں حالات ایسے ہوں گے کیونکہ دجالی فتنہ پھیل چکا ہوگا دجالی فتنہ پھیل چکا ہوگا اور امام مہدی امت کے قرب اور اس کی تکلیف کو محسوس کر کے امام مہدی جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے حرم کے مطاف کے اندر کھڑے ہوگے اللہ سبحانہ تعالی سے گریان و زاری کر رہے ہوں گے اور ادھر سات علماء اکرام سات علماء اکرام جو مختلف ملکوں سے آئیں گے دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے یہ امام مہدی کو تلاش کرنے کے لئے یہ خانہ کعبہ میں حاضر ہوں گے امام مہدی کو ان کی خیت اور ان کے جسم کی کیفیت اور ان کے مطاف کی کیفیت کے حوالے سے پہچانیں گے اور ان کو اپنی امامت کے اعلان کرنے کی طرف قائل کریں گے جس پر اتی بھاری ذمہ داری اٹھانے پر امام مہدی انکار کریں گے اور پھر ان سے بچ کے مدینہ چلے جائیں گے یہ تینوں کے ساتوں کے ساتوں علماء پھر مکہ سے مدینہ ان کے پیچھے جائیں گے اور وہ مکدینہ سے واپس مکہ آئیں گے یہاں پر پھر تاکب کرتے یہ علماء اکرام امام مہدی کو اس بات پر قائل کریں گے کہ اگر آپ نے امامت کا اعلان نہ کیا تو امت کی ساری خون ریزی اور امت کے سارے فتنوں کا بوجھ پھر آپ کے کندوں پر ہوگا بڑا بھاری بوجھ ہے اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور امام مہدی اپنی امامت کا اعلان کر دیں گے امام مہدی امامت کا اعلان کریں گے اس وقت تین سو تیرہ تری ہندرڈن تھرٹین اصحابِ بدر جتنے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ابھی بیعت کلیل ابھی بیعت تھوڑی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر دور میں امام مہدی کی اعلان اور دعوے خوتے رہتے ہیں اس لئے امت کے افراج شروع میں تو مانیں گے نہیں پھر مصر کی طرف سے مصر کا وہ سارہ فتنہ شروع ہو چکا ہے مصر کی طرف سے ایک صفوانی لشکر آئے گا جو امام مہدی کے خاتمے کے لئے بھیجا جائے گا یہ بیدا کے مقام میں دھسا دیا جائے گا اللہ کے حکم سے اور یہ وہ علامت ہوگی جس کو ساری امت پہچان لے گی امام مہدی کی حقانیت کی یہ فائنل علامت جو ہے وہ ساری امت پہچان لے گی اور پھر جوک دوک لگا پھر جوک در جوک لشکر آئیں گے اور ایک لشکر کہاں سے نکلے گا اپنے بیٹوں کو بتا دیجئے اپنے اگلوں کو سمجھا دیجئے بڑے وعدے موجود ہیں اللہ ہمیں دجالی دور کے فتنوں سے بچائے اور اللہ ہمیں اس دور سے پہلے اٹھائے اور ہمارے امانوں کو آزمائیں ہمارے امان بڑے کمزور ہیں لیکن یہ تعلیم پہنچا دیجئے لشکر ہند نکلے گا ادھر سے آپ نے مشرق کی طرف سے اشارہ کیا تکہ سیاہ جھنڈوں والا لشکر مشرق سے آئے گا اور مشرق میں کون ہے میں اور آپ میں اور آپ ہیں ہماری زوریت میں سے بھی اللہ لوگ وہاں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کر دی تھی اور آپ نے کشکبری دے دی تھی کہ جو جو شخص امام مہندی کے لشکر کے ساتھ ملے گا اس کے لئے جنت کا وعد ہے اس کے لئے جنت کا وعد ہے اور صرف جنت کا نہیں دنیا میں فتح اور نصت کا وعدہ بھی ہے ایمان چاہیے اور بات کچھ نہیں ہے اس کے لئے جنت کا وعدہ ہے آخرت میں اور دنیا میں اس کے لئے فتح اور نصت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہندی کے لشکر میں شہید ہونے والوں کو افضل الشہداء کہا سب سے زیادہ افضل شہید ہماری امت کے وہ ہوں گے جو امام مہندی کے لشکر میں ہوں گے امام مہندی لشکر لکھ لیں گے کیوں؟ کیونکہ دجالی فتنہ آ چکا ہوگا ابھی دجالی فتنہ آیا ہوگا دجال خود نہیں آیا ہوگا